بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر یہ سیمیل زندگی کی بہاروں کو برپور طریقی سینڈیاک کر رہے ہوں گے آج جو ہم وہ کلائنس ٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے ویسٹ پاکستان سیول کورٹ آرڈیننس نائنٹین سکسٹی چو اور اس کی آج جو ہم سیکشن ڈسکس کریں گے وہ ہے نائنٹین اینٹوینٹی اور یہ ڈیل کرتی ہیں در حقیقت سپلیمنٹل پرویئن جو ہمارے سیول کورٹ آرڈیننس کے اندر دی گئی ہیں ان کے ساتھ جو ڈیل کرتی ہیں کہ سپلیمنٹری جو پرویئنز ہیں وہ کیا کیا ہیں یا پالفاظ دیگر ہم ان کو یوں کہہ سکتی ہیں کہ یہ ڈسٹلی جج جو ہے یہ ہائی کورٹ جو ہے ان کے ایک تو ان کے اپنی جیلیشل فنکشن ہوتے ہیں ان کے اپنے لیگل فنکشن ہوتے ہیں ان کی اپلیٹ فنکشن ہوتے ہیں یا دیگر جو بھی ہیں تو اس کے لئے ان کے دیگر جو امور ہوتے ہیں یہ ان کے سپلیمنٹری کام ہوتے ہیں جو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں اپنے ڈیپٹیز کو رسال انجام دیتے ہوئے تو وہ کون کون سی ہیں یہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ نیٹ پر جسٹس کائنڈلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہو رہے ہیں آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب اس کی جو سیکشن نائٹین ہے وہ ڈیل کرتی ہے کانٹینینس آف پاور آف آفیسر اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کسی بندے کو صوبائی گورمنٹ جو ہے وہ ڈسٹر جائج تہہی نات کرتی ہے چاہے وہ اس کو اڈیشنل ڈسٹر جائج تہہی نات کرتی ہے چاہے وہ اس کو سیول جائج تہہی نات کرتی ہے ہائی کورٹ کی مشاورت کے بعد تو وہ جب تک اس سروس کے اوپر رہے گا اس آرڈیننس کے روح سے اور پوری پروونس کے اندر جہاں تک وہ ہائی کورٹ کی جو ریزریکشن ہے یا جہاں تک اس صوبائی گورمنٹ کی جو ریزریکشن ہے اس جو ریزریکشن کے اندر جتنے بھی سیول ڈسٹر جائج ہیں اور ان کے اندر یہ جتنے بھی لوگ تھا یہ نات ہیں اس آرڈیننس نائٹین سکسٹی ٹو کے تحت جو لوگ گورمنٹ سروس کے اوپر رہے ہیں جو لوگ ڈسٹر جائج ہیں جو اڈیشنل ڈسٹر جائج ہیں یا وہ سیول ڈسٹر جائج ہیں تو جب تک وہ گورمنٹ کی سروس کے اوپر ہیں وہ اپنے اختیار حاصل اختیار جو ان کو اس ایک کے تحت حاصل ہیں وہ ان کو بروئے کار لاتے رہیں گے اور اپنی آفیشل ڈیوٹیز جو ہیں وہ سرانجام دیتے رہیں گے اور ان کے ڈیوٹیز کے اندر ان کی کوئی تبدیل ہی نہیں ہوگی ان کے وہ جو پاورز ہیں ان کے اندر کوئی کمیبیشن ہی ہوگی اگر ہوگی تو اس کو نوٹفائی کیا جائے گا اور جب تک وہ آئی کورٹ کی جو ریزیکشن کے اندر ایسا آفیسر کام کرتے رہیں گے اس آرڈیننس کے روز سے تو وہ پوری صوبے کے اندر جہاں کئی بھی ان کے ٹرانسفر ہوتی ہے جہاں کئی بھی ان کی تائین آتی ہوتی ہے ان کے سیم فنکشن رہیں گے سیم ان کے پاورز رہیں گے سیم ان کے اختیارات رہیں گے وہ اپیلٹ جو ریزیکشن اپنی ایڈوائزر جو ریزیکشن یا جو ہے اپنا اپنا اوریجنل جو ریزیکشن جو پرکنوری جو ریزیکشن ہے وہ ان کی سیم رہے گی انٹل کس ہائی کورٹ جو ہے یا پروفیشل گورنمنٹ ہے وہ اپنے کسی نوٹفیکیشن کے ذریعے اس کو تبدیل نہیں کر دیتی یا اگر یہ لوگ جو ہیں جس عدے کے اوپر جس گریٹ کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں اس وقت تک کام کرتے رہیں گے جس کی اوپر ہائی کورٹ نے سبائی گورنمنٹ کے مشاہورت سے ان کو تائینات کیا ہے اور جب تک ہائی کورٹ اپنے افیشل نوٹس کے ذریعے ان کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو چینج نہیں کر دیتی ان کے گریٹ کو چینج نہیں کر دیتی ان کے پوسٹنگ کو چینج نہیں کر دیتی ٹرانسفر کو چینج نہیں کر دیتی اس وقت تک وہ اسی آرڈر کے تحت وہ کام کرتے رہیں گے جو ان کے پاس آخری آرڈر موصول ہوا تھا اور ساری عمر اگر ان کو نوکری کے اندر وہی ایک آرڈر آیا ہے تو اسی آرڈر کے مطابق وہ اپنی سرویس کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوینٹی اب سیکشن ٹوینٹی کہتی ہے کہ پروبین ریگارٹنگ پٹیشن رائٹرز اب یہ یہ پٹیشن رائٹرز جو ہے جو مختلف عدالتوں کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں جن کو جو لوگوں کی فیسیلٹی کے لیے ہوتی ہیں جو لوگوں کو دعوے تیار کر کے دیتی ہیں ان کو اپیلیں تیار کر کے دیتی ہیں ان کو درخواستیں لکھے دیتی ہیں ان کو مختلف وسیق ہائی لکھ کر دیتی ہیں ان کو کانونسنگ کرتی ہیں اور ان کے جو دعوے لکھتے ہیں مچل کے لکھتے ہیں بیل بانڈ لکھتے ہیں مختلف ان کے جو مختلف پٹیشن رائٹر ہوتے ہیں درجہ اول ہوتا ہے دوئم ہوتا ہے اور جو وسیقہ نویس ہوتا ہے اس طرح مختلف ہوتے ہیں اس طرح کی جو پوٹیشن رائٹرز ہیں ان کے بارے میں سیکشن ٹوینٹی جو ہے یہ سپلمنٹری پروسیڈنگ ہے یہ سیول کورڈ آرڈیننس نانچی سکسٹی ٹو کے تحت اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کورڈ جو ہے وہ اپنے صوبے کے یہ جو بورڈ آف ریونیوں جو ہے اس کے جو ممران ہیں ان کے ساتھ بامی مشاورت کر کے وہ ایسے قوانین قوائد اور زوابط متعین کریں گے جو آرڈیننس حاضر کے مطابق ہوں گے اور اس سے متصادم نہیں ہوں گے اور کسی ایسے قانون کے تحت جو اس وقت ٹائم بینگ وہ انفورس ہوگا یا جو ادھر رائجل وقت قانون ہوگا اس سے بھی متصادم نہیں ہوں گے اور اس میں انہوں نے پہلے بات یہ کیا ہے کہ کون کون سے ایسے لوگیں ہوں گے جن کو ایز ای پٹیشن رائٹر ان کو یہ عدالت کے اندر لوگوں کو درخواستیں لکھنے کا اپیل لکھنے کا دعوی تیار کرنے کا جو ان کو وہ پرمیشن ہوگی کن لوگوں کو پرمیشن ہوگی کون سے لوگیں ان کی الیجیبیلٹی کرائیٹریہ کیا ہوگا ان کو کیسے اپوائنٹ کیا جائے گا ان کے پاس کون سے ڈگری ہوگی یہ سارے جو ہے یہ ہائی کورڈ اپنے متعلقہ صوبے کی جو وہ بورڈ آف ریوینیو ہے ان کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ پٹیشن رائٹر کے لیے یہ قائد و زوابت تیار کریں گے کہ ان کے کالیفیکشن کیا ہوگی یہ عدالت میں کس جگہ پہ بیٹھیں گے یہ ان کا کیا عوضہ ہوگا یہ لوگوں سے کتنی فیس چارج کریں گے یہ لوگوں کو کیا کس طریقے کے مطابق یہ ان کو ٹریٹ کریں گے ہینڈل کریں گے اور دیگر جو ٹیکسز ہیں یہ کیسے حصول کریں گے اور کیسے گورنمنٹ کی خزانے میں جمع کروائیں گے یہ ساری چیزوں کی مطالب جو قوانینز ہیں رولز ریگولیشن ہیں یہ سیکشن ٹوینٹی یہ جو ہے آٹیننس کی اس کے مطابق یہ ہائی کورڈ اور بورڈ آف روینیو کے جو ممبرز ہیں یہ مل بیٹھ کریں گے اور اس میں یہ بھی تیہ کریں گے کہ وہ جو پیٹیشن رائٹروں میں وہ کسی وسیقہ یا دعویٰ یا اپیل بغیرہ کو لکھنے کی کتنی فیس وہ اس بندے سے حصول کریں گے ڈیپننٹ سے یا اپیلانٹ سے اور اس کے بعد جو آخری چیز ہے کہ ان لوگوں کے اوپر کون سی اتھارٹی ہوگی جو ان کو چیک کرے گی اور ان کا ضابطہ اخلاق بنائے گی ان کے اوپر اگر کوئی وائلیشن کرے گی جو وہ ان کے اوپر چیک رکھے گی بیلس رکھے گی اور ان کے خلاف وہ کاروائی کر سکے گی اخلاقی کاروائی کر سکے گی تعدیبی کاروائی کر سکے گی اور وہ کون سی کارٹی کو اس کے بارے میں بھی سیکشن ٹوینٹی کے اندر بتایا گیا کہ یہ جو ہائی کورٹ ہے وہ جو ممبر ورڈ آف ریمنیو سے مل کر وہ اصول ضابط واضح کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ کیسے ہم نے یہ رون تیہ کرنے ہیں کیسے فرمولیٹ کرنے ہیں تو دستو میں سمجھتا ہوں میراج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگئی یہ کلیر ہو گیا تو آپ اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اگر آپ کا کوئیسن ہے کوئی رہی ہے مجھے کومیٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اور شیئر کر لگ